نا ادھر نا ادھر سیدھے مدے پر نظر کیا ہے آج کی خبر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیوز ایٹھین آپ کے پونید کے ساتھ آج کی خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ کل پردھان منطری موڈی نے لال قلعے کی پراشیر سے بنگلہ دیش میں ہندووں پر ہو رہے حملے کا ذکر کیا اور آج پی ایم کے پاس ایک فون آ گیا فون کس کا تھا اس کے بارے میں خود پردھان منطری موڈی نے ٹویٹ کیا اور جانکاری تھی دراصل یہ فون تھا بانگلہ دیش میں انتریم سرکار کے مکہ سلاحکار کے طور پر کام کر رہے محمد یونس کا جنہوں نے پردھان منطری نریندر موڈی سے بات بھی کی اور بانگلہ دیش میں رہنے والے ہندووں اور سبھی الپ سنکھیکوں کی سرکشہ کو سنشت کرنے کا بھروسہ بھی دلائیا ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ہمارے پردھان منطری نریندر موڈی نے بھی لال قلعے کی پراشیر سے دیئے اپنے بھاشن میں یہ کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہنسا پربھاویت بانگلہ دیش میں اسطحیتی جلد ہی سامانی ہو جائے گی کیونکہ 140 کروڑ بھارتی ہے پڑوسی دیش میں ہندووں اور الپ سنکھیکوں کی سرکشہ کو لے کر چنتت ہیں بانگلہ دیش پہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو لے کر پڑوسی دیش کے ناتے چنتہ ہونا میں اس کو سمجھ سکتا ہوں میں آشان کرتا ہوں کہ وہاں پر حالہ جلد ہی سامانی ہوگے خاص کر کے 140 کروڑ دیش سواجوں کی جنتا کہ وہاں ہندو وہاں کے الپسنکھیک اس سمودائی کی سرکشہ سوڈسٹیت ہو کہ ہمارے اس باؤ کو لے کر ہم چلیں گے ہمارا لوکسن تبھی بجبوت ہوگا دراصل جب سے شیخ حسینہ نے وہاں سے ستہ چھوڑی ہے اس کے بعد سے بانگلہ دیش میں چھاتر آندولن سے شروع ہوا پردرشن بوری طرح سے بھڑکاو کے ساتھ مصر آیا وہاں سے کیا کیا خبریں آ رہی ہیں اس کے بارے میں تو آپ کو بتائیں گے ہی اور اپ ڈیٹ کیا بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر پردرشن کے بھجکاو کی بہام بات کر لیں تو وہاں پر سرکار کے خلاف کھڑے ہوئے آندولنکاریوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا پردان مطری آواز میں گھوز کر کیسی توڑ پھوڑ مچائی تھی کیسی لوٹ مچائی تھی نہ کیول لوٹ مچائی تھی بلکہ انڈر گارمنٹس تک لوٹ کر فوٹو کھچاتے ہوئے تصویر پوری دنیا تک پہنچ گئی تھی اور دور شیخ مجیب و رحمان جن کی بدولت یہ ملک بانگلہ دیش بن پایا ان کی مورتی کو دوڑا گیا انیس سو اکتر کی جنگ میں بھارت نے جو اس دیش کا ساتھ دیا تھا اور اس کی یاد میں مجیب نگر میں جو سٹیچو بنے تھے وہ بھی توڑ دیئے گئے اور دور پھر اچانک سے وہاں پر ہندووں کو ٹارگیٹ کیا جانے لگا وہاں سے آئی ریپورٹس کو مانے تو حسینہ سرکار کے خلاف چھاتر آندولن میں ہندو چھاتر بھی شامل تھے لیکن ان کے ہی ساتھیوں نے ان کو تک نہیں چھوڑا مندیروں پر اٹیک ہوئے ہندووں کی گھروں پر اٹیک ہوئے ان کے گاووں پر اٹیک کیے گئے بیتے گیارہ دنوں میں بانگلہ دیش نے یہ سب کچھ دیکھا اور حیرانی کی بات یہ بھی رہی کہ وہاں پر انترین سرکار کے گچھن کے باوجود بھی یہ ہنسا کا کھیل چکتے رہا جو یہ بتاتا ہے کہ جان بوجھ کر یہ سب کیا گیا جبکہ بھارت ہمیشہ سے اپنے پڑوسیوں سے اچھے سممندھ بنانے کی کوشش میں رہا ہے اور بانگلہ دیش سے تو اس کے سممندھ کیسے رہے ہیں یہ سب کو بتا ہے ہماری سینہ نے ہی تو وہاں پر وہاں کے لوگوں کو آزادی دلائی تھی لیکن وہاں کچھ لوگ یہ بھول گئے مانا جا سکتا ہے کہ جب پی ایم موڈی نے ہمارے سوتندرتہ دیوست پر بانگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہو رہے ہیں اتیا چار پرچنٹہ جدائی تب جا کر وہاں کیا جو انتنیم سرکار ہے اس کے سمجھ میں آیا کہ ماملہ کئی ہاتھ سے نکل نہ جائے تب ہی وہاں پر انتنیم سرکار کے مکھ سلاکات جو رہے ہیں انہوں نے ایک فون کیا پردان منطری کو فون کال لگایا اور پھر بات کی پی ایم موڈی سے فون پنگواد کی پی ایم نے اس بات کو لے کر سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پوسٹ بھی کیا اور انہوں نے لکھا کہ پروفیسر محمد یونس کا ٹیلی فون آیا تھا موجودہ استیتی پر ویچاروں کا آدان پردان بھی ہوا ہے لوگت آنطرک ستھر اور شاندی پون اور پردشیل بانگلہ دیش کے لیے بھارت کے سمرتن کو انہوں نے دور ہے انہوں نے بانگلہ دیش میں ہندوؤں اور سبھی آلپسنگھیکوں کی سرکشہ کا آشواصن دیا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب آتے ہیں ان خبروں پر جو ہر بھارتیہ کے لیے چنتہ کا سبب بنی خبر یہاں تک آنے لگی ہیں کہ آپ وہ وہاں پر ہندوؤں سے پروٹیکشن منی مانگی جانے لگی ہے دم کی بھرے فون کول آ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ بچنا ہے تو پروٹیکشن منی دینی پڑے گی ورنہ موت پکیے یا پھر بانگلہ دیش کو چھوڑ دو حالانکہ ابھی اس ماملے میں کسی کو بھی پیسہ دینے جیسی کوئی کھڑنا سامنے نہیں آئی ہے کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے لیکن لوگوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے فون نمبر تک ایسے لوگوں کو ساجہ ہو چکے ہیں حالانکہ وہاں کے انترین سرکار کی طرف سے یہ بار بار بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ بانگلہ دیش میں اب سب ٹھیک ہو رہا ہے بیتے منگلوار کو یونوس محمد یونوس ہندووں سے ملنے پہنچے تھے ڈاکہ میں ڈھاکیشوری مندر گئے تھے دورہ کیا تھا جبکہ دوسری طرف اب بانگلہ دیش کی سڑکوں پر ہندو سنگٹھت ہو کر اتر آئے بیتے دنوں بانگلہ دیشی سینہ کے جوانوں اور ہنسہ کے دوران لا پتہ ہوئے اپنے پریوار کے سدسیوں کے پوسٹر لے کر پردرشن کر رہے آلپ سنکھیا کا ہندو سمدائے کے سدسیوں کے بیچ جھڑپ کی خبر سامنے آئی تھی یہ پردرشن کئی اور نہیں بلکہ ڈھاکہ میں جمونہ سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے بار ہوئا تھا جہاں پر محمد یونوس کا خر ہے یعنی کہ ابھی وہ وہیں پر رہ رہے ہیں 2022 میں ہوئی جنگڑنا کے مطابق بانگلہ دیش میں ہندووں کی آبادی محض آٹھ پرتیشت ہے جبکہ ان کے آنوے فیصد مسلم وہاں پر رہتے ہیں ادھر ایک اور اپ ڈیٹ بانگلہ دیش سے یہ سامنے آیا کہ وہاں کی نئی انترم سرکار نے پچھلی عوامی لیگ سرکار کی طرف سے جو اپوائنٹ کیے گئے سات راج دودھ تھے ان کو ترنت دیش لوٹنے کے نردیش دے دیئے یہ دودھ انوبند ہی آنے کی کونٹریکٹ پر تھے اور شیخ حسینہ کی سرکار کی طرف سے نیوکت کیے گئے تھے اس بیچ بانگلہ دیش کے ایسے پانچ اگستہ تک چھاتروں کے نترتو والے ساموہی کا ویرود پردرشن کے دوران جو نرسو مہار ہوا ماں نفتہ کے خلاف اپراد کا عاروب لگاتے کوئی جان شروع کر دی اس معاملے میں بیتے بدھوار کو شیخ حسینہ عوامی لیگ کے مہا سچیو عوید القادر پورو گریونتری اسد دجمان خان کمال اور آنیے لوگوں کے خلاف ایک شکایت درج کی گئی تھی آپ آتے ہیں بانگلہ دیش میں کب کیا کیا ہوا اور کیوں ہوا اس پر تو بانگلہ دیش میں سفتہ پریورتن ہوا کیا ہو رہا ہے 21 جولائی کی تاریخ تھی 2024 کو سیویل سیواؤں میں سوتنطرتہ سینانیوں کے ناتیداروں کو جو 30 فیصد آرکشن دیا گیا تھا اسے سپریم کورٹ نے رد کر دیا تھا کچھ سفتہ شانتی رہی اور اس کے بعد چھاتروں نے شیخ حسینہ سے اس معاملے میں معافی مانگنے کی مانگی کہ آپ اس معاملے میں معافی مانگیے پد کو چھوڑیے اور پانچ اگس کو ڈھاکہ میں لانگ مارچ ہوا تھا اس کے بعد کیا کچھ ہوا یاد ہے پانچ اگس کی صبح ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ جو ہیں وہ سڑک پر آ گئے ڈھاکہ کی طرف پیدل مارچ رکشے سے مارچ شروع کر دیا گیا ہزاروں پردرشن کاریوں نے شیخ حسینہ کے آواز پر دھاوہ تک بول دیا تھا سینہ سالک پر حالا کی تینات تھی پولیس والے بھی تینات لیکن مارچ کرنے والوں کو کہیں رکا نہیں گیا پولیس کی موجود کی حالا کی کم تھی یہ بھی ریپورٹ میں سامنے آئی بات قرید دوپہر پونے تین بجے کے آس پاس کا وقت تھا شیخ حسینہ جو ہیں انہوں نے ریزیگنیشن دیا پردھان منتری پت سے اور اس کے بعد وہ ہیلیکاپٹر سے انہوں نے دیش چھوڑ دیا بھارت آنے کے ان کے قیاس لگائے جانے لگیں اور اس کے بعد وہ بھارت پہنچ بھی سالے تین بجے کے آس پاس تین بجے کے چالیس منٹ کے آس پاس اس دن پانچ اگست کو آرمی چیف جنرل وقار جمان جو تھے انہوں نے حسینہ نے استیفہ دے دیا اس بات کی گوشنہ بھی کی اور دیش میں خود انترم سرکار بنانے کا اعلان بھی کیا یہ کیا ہوا کیوں ہوا اس کے پیچھے کون کون ہے یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں لیکن ہو کیوں رہا ہے جو کہانی بتائی جا رہی ہے جو جیسے جیسے ہوا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں انیس سو اکتر میں بانگلہ دیش آزاد ہوا بھارت کی مدد سے بانگلہ دیش کو آزادی ملی بانگلہ دیش دنیا کے نقشے پر بانگلہ دیش بنا بھارت کی وجہ سے بہتر میں سواتندرہ دا سنگرام سینانی جو ہیں ان کے رشتہ داروں کو سرکاری نوکریوں میں تیس پیسد کا آرکشن دیا گیا اس کا وہ لکھ کیا گیا اس میں بدلاب ہوتے رہے وقت وقت پر بدلاب ہوتے رہے اس کے بعد ویروض ہوا ویروض ہوا تو دوزار اٹھارہ میں سرکار نے اس ریزرویشن کو ختم کر دیا پھر پانچ جون دوزار چوبیس کو ہائی کورٹ نے پھر اسے بحال کر دیا یہ دوزار چوبیس سی سی کا ماملہ ہے پھر جون دوزار چوبیس میں اس کے ویروض میں چھاتروں نے ساڑک پر اندولن کیا ویروض کیا ایکیز جولائی کو بانگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دیا اور کہا کہ آرکشن لاغو تو ہوگا لیکن سات پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوا اس کے باوجود یہاں پر چھاتر اپنے پردرشن کو جاری رکھے ہوئے تھے شیخ حسینہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ استیفہ دو اور مافی بھی مانگو پردرشن کے دوران کئی پولیس سٹیشن سرکاری عمارتوں میں آگ لکھائی گئی اور سینہ اس کے بعد تینات کی گئی تھی لیکن سینہ نے جب ہم نے دیکھا پانچ اگست کو جب جو کچھ ہوا تو اس میں سینہ تینات ضرور تھی لیکن زیادہ اس نے کوئی ایکشن اس کا دیکھنے کو نہیں ملا جولائی دوہزار چوبیس میں ہنسا میں اس کے بعد ویروت پردرشن اور ہنسک ہوتا چلا گیا اور تیز ہوتا چلا گیا اور اب ہی جو حالات بنے ہیں موجودہ راجنے تک سنکر جو بنا ہوا ہے اور اس کے بعد کیا کچھ ہو رہا بانگلہ دیش میں وہ سب پریستے تھے آپ اور ہم دیکھ ہی رہے لیکن لیکن قردھان منتری کی طرف سے جو لال قلعے کی پراشیر سے جو کہا گیا اس کے بعد وہاں کے جو انترم سرکار ہے اس کے مکھ سلاکار کا فون آنا اور یہ کہنا کہ ہم ہمارے آ رہ رہے الپسنگیت جو کہ ہندو ہیں ان کی سرکشہ کا پورا خیال رکھیں گے اور بہت جلدی استید سامن ہو جائے گی کیسے اسے آپ دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ بھارت کی کوٹنیتی اور بھارت کا یہ میسج جو ہے وہ بانگلہ دیش کو صاف طور پر مل گیا ہے ایسا مانا جا سکتا ہے